اللہ تو فوراں آپ سوال پوچھیں گے کس چیز کا امتحان ہے پوچھیں گے کی نہیں پوچھیں گے یہ میں اس لئے مثال دے رہا ہوں کہ آج کل جو طلبہ ہیں انہیں ایکزائمنیشن ہالمن کو پتا یہی نہیں پتا ہوتا ہم یہ آئے وے کیوں ہیں پھر اگلا ان کا سوال ہوتا ہے یا فیزیس کا پیپر ہے یا میت کا ہے کچھ پتہ نہیں ہوتا ان کا تو اگلا سوال کیا ہوگا بھئی کس چیز کا امتحان ہے تو ہمیں اللہ نے بتا دیا کہ یہاں تمہارا امتحان ہے اب اگلا سوال کیا ہے کس چیز کا امتحان ہے اس میں بھی لوگوں کی مہت ساری آ رہا ہے زبان سے تو سب کا ایک ہی دعویٰ ہے لیکن عمل سے یہ پتا چلتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری آزمائش ہے کہ ہم کون ہم میں سے کتنے زیادہ وظیفے پڑھ کے جاتا ہے دنیا سے بعد لوں گا یہ خیال ہے لہذا ان کا زور سارا کس پر ہے وظیفوں پر صبح و شام یہ کام ہو جائے تو اس کا یہ وظیفہ یہ والا کام ہو جائے اس کا یہ وظیفہ بندش لگی ہوئی ہے تو اس کے توڑا کا یہ وظیفہ بعض لوگ مقصد حیات کیا سمجھتے ہیں بھئی غیر مسلم تو کہتا ہے کوئی مقصد نہیں موج مستی کرو نائٹ کلب جاؤ ناچو گاؤ انجوائے کرو جیسے انگریز کا میں نے بتایا تھا انجوائے کرو کیا ہے وہ انگلیش میں بولتا ہے وہ کیا ہے تم لوگوں نے زندگی کو اپنا تنگ بنایا ہے نماز روزہ حض زکاة اببہ اول ہاؤس میں کیونکہ وہ اببہ رکھیں گے گھر میں تو انجوائے کیسے کریں گے لائف کو ٹھیک ہے نا تو کہیں اببہ کو بھی اول ہاؤس میں جمع کرو وہ وہاں انجوائے کرے لائف کو ہم یہاں کریں انجوائے تو انگریز کا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے ہمارے ہاں جو کہتے ہیں نا مقصد حیات ہے تو ان کی مختلف تعبیرات ہیں بعض لوگ جو اکثریت ہے ہم میں دینداروں کی وہ کیا کہتی ہے ہمارا مقصد کیا ہے وظیفے پڑھنا یہ والا اتنی دفعہ وہ والا اتنی دفعہ بعض کہتے ہیں کہ میرا مقصد ہے انسانیت کی خدمت یہ ہے مقصد حیات لہذا وہ پورا زور کس پہ لگاتے ہیں بولو بھائی انسانیت کی خدمت پہ حالکہ یہ مقصد حیات نہیں ہے تب ہی قربانی کے دنوں میں ان کو اشکالات ہوتے ہیں یار جتنے کی گائے آ رہی ہے ایک لاکھ کی وہ ایک لاکھ گائے زبا کرنے کے بجائے کسی غریب کو کیوں نہیں دے دیتے ہوتا ہے نا بھئی کسی ایک غریب بچی کی شادی کیوں نہیں کرا دیتے اس میں کیا مولویوں نے گائے بگرے میں ڈال دیا تم لوگ کو کہ تین دن تک گائے کٹو بگرے کٹو کتنا کروڑوں اربوں روپے کا سرمایہ زائیہ ہوتا ہے غلط تو نہیں کہہ رہا میں ہوتا ہے یہ اشکالات لوگوں کو اشکال کرتے ہیں بھئی حج کرنے کی کیا ضرورت ہے پانچ چھے لاکھ روپے جاؤ چلو فرض حج ہو گیا تو نفل تو کم اسکم نہیں ہونا چاہیے نا نفلی حج سے بہتر نہیں ہے کہ اتنا غریبوں کو کھلا دو عمرہ کیوں کر رہے ہیں یہ کیا ہوگا وہاں کہ تواف کریں گے اس سے بہتر نہیں ہے کہ بھئی کسی غریب کو کھلا دو بلی پال لو اس کو کھلا دو کچھ تو کرو نے انسانیت کیونکہ ان کی نظر میں مقصد حیات کیا ہے انسانیت کی خدمت لہذا ان کو حج سمجھ میں نہیں آرہا بعض دفعہ وہ انسانیت کی خدمت کے بہانے نماز بھی قضا کر دیتے ہیں بعض دفعہ وہ کسی کا دل رکھنے کے لیے حرام بھی کھا لیتے ہیں بھئی بینک میں یہ بندہ جوب کرتا ہے سودی بینک میں جوب کرتا ہے یہ چائے پلا رہا ہے مجھے اپنی حرام آمدن سے اگر میں نے چائے نہیں پی تو اس کا دل مکمل کر لیں ٹوٹ جائے اور میں کسی کا دل ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا میں تو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہوں کسی کا دل ٹوٹ جائے کسی کی آنکھوں میں میرا مقصد حیات ہے میں کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا ہوتا ہے نا تو اب وہ بینک میں منیجر ہے آپ نے اس کو کہا میں تمہاری چائے نہیں پیوں گا وہ حرام ہے وہ تو مسلمان ہے وہ تو اندر سے ہل جائے گا اور میں کسی کو باہر سے ہلا سکتا ہوں اندر سے اندر سے نہیں ہلا سکتا باہر سے ہل جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنے بھی ہم نیک نہیں ہیں کہ باہر سے بھی نہ ہلنے دیں اندر سے دل اس کا ٹوٹ جائے اسی طرح گھر میں میں ٹی وی لاکے رکھوں کیبل نہ لگاؤں میری بیوی کا دل ٹھوٹ جائے گا اور وہ روٹ کے چلی جائے گی تو میں تو گھر جوڑنے کے لیے محبتیں پیدا کرنے کے لیے لڑائیوں کے لیے نہیں ہوں ہم تو انسانیت میں جو ہے نا محبت کو فروغ دینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں جیسے انگریز میں جو اچھے لوگ ہیں وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں بھائی چارگی سب آپس میں بہن بھائی ہیں لیکن سمجھتے کسی کو بھی بہن تو ہیں ہی نہیں بھائی کا تو چلو ہے دعوے بہرحال بہت اچھے اچھے ہوتے ہیں انسانیت کی خدمت کسی کے ایک مزائی آدھاکار کا ہم نے بچپن میں کے انٹرویو پڑھا تو وہ کہہ رہا تھا مجھے خدا نے پبلک کے غم کو ختم کرنے کے لیے پیدا کیا ہے پبلک کو ہسانے کے لیے پیدا کیا تو اب وہ ہسانے کے لیے ہر وہ کام کرے گا جس سے لوگ ہسیں چاہے وہ جھوٹ ہو چاہے وہ سچ ہو چاہے اس میں کسی کا مزاک ہو رہا ہو کسی قوم پہ تنز ہو رہا ہو وہ ہسائے گا چاہے اس کے لیے نماز خضا کرنے اب یہ نہیں کہ ہسار ہے لوگوں کو نماز کا ٹائم ہوئے میں آ رہا ہوں نماز پڑھ کے پھر ہساؤں گا بعد میں نماز پڑھنے کے بعد تو آدمی پہ ایسے سنجیدگی ستار ہی ہو جاتی ہے کہ وہ جذبہ ہی نہیں رہتا ہسنے ہسانے کا تو بعض لوگ یہ جو فلمی اداکار ہیں یہ کہتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے تو یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے تفریح کے لیے ناچتے بھی ہیں گاتے بھی ہیں اور بمشکل ان کی جو عورتیں ہیں بمشکل کوشش کرتی ہیں کہ اتنا کپڑا جسم پہ لگ جائے ان کی کپڑوں پہ پیسہ بہت لگتا مگر کپڑا نہیں لگتا ان کے جو کپڑے ہیں نا ان پہ پیسہ بہت لگتا ہے مگر کپڑوں پہ کپڑا نہیں لگتا تو انٹرٹینمنٹ تو اسی میں ہے نا بھئی وہ پوری ڈھکی بھی اگر ہیروین آئے گی برکے میں تو کون فلم دیکھے گا تو انٹرٹینمنٹ کے لیے پیدا کیا کوئی کہتے ہیں اللہ نے مجھے ماں باپ کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے یہ بھی غلط ہے والدین کی خدمت کے لیے پیدا نہیں کیا کرنی چاہیے خدمت کہیں ایسا نہ ہو آپ چھوڑنے خدمت تو بہت سارے لوگوں نے بہت ساری چیزیں بنائی ہوئی گئر ہے اس لئے بنایا گئر ہے اس لئے بنایا گئر ہے اس لئے بنایا گئر ہے تو اللہ نے مختلف جگہوں پہ اس کو ڈیفائن کیا جو اصل آیت ہے اس بارے میں وہ اللہ نے بتائی وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنسَةِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے جنات اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اور صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے عبادت کا مطلب غلامی عبادت کا صرف نماز روزہ نہیں ہے عبادت عبد کو کہتے ہیں عبد جوانے غلام کیا مطلب جو آرڈر کروں اس کو فالو کرے میں اگر کہوں انسانیت کی خدمت کرو تو کرے میں کہوں خدمت چھوڑ دو تو چھوڑ دے نہیں عبادت میں اگر کہوں کہ لوگوں کو خوش رکھو تو خوش کرے میں اگر کہوں لوگوں کو ناراض کرو تو میرے کہنے پہ اب لوگوں کو ناراض کرنا شروع کر دے چار چار شادیوں پہ بیان کرنا شروع کر دے تپانا شروع کر دے لوگوں کو ٹھیک ہے نم میرے کہنے پر اور یہ فتوے دینا شروع کر دے کہ سود خور اس کی آمدن غلط ہے اس کی چائے پینا جائز نہیں ہے خود بھی نہ پیئے دوسروں کو بھی روکے آئی بات سمجھ میں میں اگر بقرائیت پہ کہہ دوں کروڑوں کروڑوں روپے اڑاؤ اور جانور لاکے کاٹ دو بس کھاؤ نہ کھاؤ تمہاری مرضی ہے کاٹنا واجب ہے قربانی کا گوش کھانا واجب نہیں ہے قربانی جانور کے گلے پہ چھوری پھیرنا واجب ہے اس کا گوش کھانا سنت ہے کھاؤ نہیں کھاؤ مرضی ہے مینا میں جو جانور کٹتے ہیں کروڑوں روپے کی مالیت کے جانور زائع ہو جاتے ہیں تو دنیا تو چیخے گی نا کہ اتنی زبردست خوراک انسان کی گوشت سب سے مہنگی ترین خوراک ہے گوشت دنیا میں اور سب سے زیادہ مرغوب خوراک گوشت ہے اسے مسلمان تین دن میں اتنا کاٹتے ہیں کہ اگر یہ نہ کاٹتے تو یہ گوش پورے سال آہستہ آہستہ تخصیم ہوتا گوشت کے ریٹ نہ بڑھتے اور منا میں کروڑوں قربانیاں ہوتی ہیں وہ سب اکثر زائع سعودی حکومت بعض دفعہ آگ لگاتی ہے جانوروں کو تو اللہ کیا کہتے ہیں کہ تمہیں انسانیت کی خدمت کے لیے پیدا نہیں کیا تمہیں میرے آرڈر کو فالو کرنے کے لیے پیدا کیا ہے کیونکہ میں نے پیدا کیا اپنی پہچان کرا دی کہ میں ہوں سب کچھ تو ففر رو اللہ میری طرف دوڑو میں جو کام کہوں کرو جس کام سے منع کروں رک جاؤ کسی کا دل ٹوٹا ہے تو سو دفعہ ٹوٹے جڑتا ہے تو سو دفعہ جڑے نہیں آرہی میرے غلواز بھئی اللہ بھی تو ہے نا کچھ غیر مسلم کہتے ہیں انسانیت کی خدمت انسانیت میں کیوں کیوں کہتے ہیں اس لئے کہ انسانیت سے رشتہ ہے تو اللہ کہتے ہیں میرے سے رشتہ نہیں ہے کوئی آج کل ایک ڈائلوگ بہت مشہور ہے کہ مذہب کا رشتہ بعد میں ہے انسانیت کا رشتہ پہلے ہے یہ ڈائلوگ دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے وہ کہتے ہیں بھئی دیکھو مذہب تو لوگوں کے مختلف ہوتے ہیں کوئی مسلم ہے کوئی ہندو ہے کوئی کرشن ہے لیکن انسان ہونے میں سب کیا ہیں برابر ہیں تو انسانیت پہلے ہے مذہب بعد میں بات یہ ہے کہ انسان کا انسان سے رشتہ پہلے ہے یا انسان کا انسان کو بنانے والے سے پہلے رشتہ ہونا چاہیے بہن بھائیوں کا رشتہ پہلے ہے یا باپ اور اولاد کا رشتہ پہلے ہے بولو نا بھائی وہ سب ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں اس میں برابر ہیں لیکن ان کو پیدا کس نے کیا ہے والدین نے تو بھائی اور باپ کا جب پڑا ہوگا تو ساتھ کس کا دینا پڑے گا باپ کا کیونکہ وہ وہ آپ کی پیدائش کا ذریعہ بنائے تو جو انسان کا جو خالق سے رشتہ ہے وہ پہلے ہے انسانیت کا آپس کا جو رشتہ ہے وہ بعد میں جو تو خالق کا جو رشتہ ہے وہ جب زیادہ جھڑتا ہے جب مذہب کے رشتے کو ترجی دی جائے کیونکہ اللہ کہتے ہیں میرے ماننے والے ایک کیٹیگری کے لوگ ہیں میرے انکار کرنے والے وہ دوسری کیٹیگری کے لوگ ہیں جو مجھے مانتے ہیں ان کو پہلے ترجی دو جو نہیں مانتے وہ دوسرے درجے میں رکھو ان کو یہ نہیں کہ ان کے ساتھ ظلم کرو مگر وہ دوسرے درجے میں ہیں کیونکہ جیسے باپ کہے جو میری اولاد میں جو مجھے مان کے چلتا ہے اس کو میں زیادہ پروٹوکول دوں گا اور جو میرا باغی ہے محلے والوں سے باپ کہتا ہے اس سے ٹھیک ہے اس کا بھی خیال کرو کیونکہ میری اولاد ہے مگر وہ والے بچے کا زیادہ خیال کرنا کیونکہ وہ میری مان کے چلتا ہے موسیقی